یوٹیوب پر دیکھ کر نخلی کرنسی نوٹ تیار کرنے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا جبکہ اس کی بہن مفرور بتائی گئی ہے گوپال پورم پولیس نے 35 سالہ کستوری رمیش بابو ساکین بندلہ گوڑا جاگیر کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے پاس سے تین لاکھ سولہ ہزار روپے مالیتی جالی کرنسی نوٹوں کے علاوہ ایک لیپ ٹاپ دو پرنٹس پیپر کٹنگ مشین سکرین پرنٹنگ مشین اور ایک فور ویلر سبت کر لی اب لازمی پولیس نے اس معاملے میں ایک اور ملزم کو گرفتار کیا تھا جبکہ نخلی نوٹوں کی تیاری میں ملویس مسکورہ ملزم کی بہن رامیش وری عرف انو مفرور بتائی گئی ہے پولیس کے مطابق رمیش بابو کا تعلق مہاراشتہ کے پونے سے ہیں اور وہ روزگار کی تلاش میں ہیدرباد منتقل ہوا تھا آسان تاریخے سے رقم حاصل کرتے ہوئے دولت مند بننے کی خواہش میں اس نے اپنی بہن مفرور ملزمان کے ساتھ مل کر یوٹیوب پر نخلی نوٹ بنانے کے تاریخوں کی تلاش کی اور انہوں نے اس کے لیے درکار اشیاء خرید کر نخلی نوٹ تیار کرنے شروع کیے گوپلپورم پولی سٹیشن لیمٹس میں ہمیں ایک کمپلیٹ آئے گیا ہے اس میں ایک خوکر، فروٹ وینڈر نے دیا گیا ہے ایک کمپلیٹ دو سر روپے کا فیک کرنسی ان کو انجایا نام کا ایک آدمی دیا ہے ہم انویسٹیگیشن کارتے کرتے ہمیں پتا چلا کی انجایا کو رمیش نام کا ایک آدمی دیا ہے رمیش 35 ایس کا ہے اور وہ کار میکانک کا کام کرتا ہے کالی مندر کے پاس ان کا گھر اور یہ پورا پرنٹنگ ماشین اور پورا سٹ اپ رکھا گیا ہے اور ان کا سسٹر جو رامیشوری ہے وہ اپسکانڈنگ ہے وہ اس پورا ماملا کا اوترداری ہے تو وہ سپورٹ اور موٹیویشن سب کچھ دیتی ہے اور یہ کام کرنا کیسا سکھا اس میں ابھی تک انٹراؤگیشن میں پتا چلا کی وہ یوٹیوب میں دیکھے یہ بنانے کے لئے سکھا ہے اور بھی کوئی لوگ انبارڈ ہے کیا اور بھی کوئی میشن ہے کیا یہ سب کچھ ہمیں فردر انٹراؤگیشن میں مالک پڑیں گے اور یہ فیک کرنسی ہمیں 3,16,000 روپیز بار فیک کرنسی ملا ہے اگر ہم پکڑے نہیں تو یہ پورا سٹ اٹلیٹ ہوتے ہو رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے جو بزنسمن ہیں وہ لاؤس ہو رہے ہوں گے تو یہ بہت اچھا کام کیا ہے ہمارا پولیس آفیسرز نے ان کو ڈیوارٹس بھی دے رہے ہم گوپالپورم انسپیکٹر ڈی آئی اور اس آئی پانڈو راجو اور پرائیم سٹاپ کو سپیشل اپریسی ایشن دے جائے گے سپیشل ڈیوارٹس